رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو چاہے کہ لوگ تو اس سے محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو اس کے لئے پرندے ہوا میں مچھلیاں دریاں میں فرشتے آسمانوں میں درندے جنگلوں میں استقفار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں احلاقِ حسنہ سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیابت سبان سے نفرت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لئے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پاسکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے پناہ مانگا کرو ازمش کی پریشانیوں سے بدبختی سے بورے خاتمے اور دشمن کے حسنے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جگڑا نہیں کرتا میں اس کے لئے عالی جنت میں گھر کا زامن ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے گم بڑھ جائے تو تم ان گموں کو ہتم کرنا چاہو تو مجھ پر درود بیجو یہ تمہارے گموں کو ہتم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کوئی گلتی کی یا کوئی گناہ کیا پھر اس پر شرمندہ ہوا تو یہ شرمندگی اس کے گناہ کا کفارہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی طرح ہے اور وہ شخص جو ذکر نہیں کرتا مردہ کی طرح ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بکرہ کی دو آخری آیاتیں رات میں پڑھنی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لئے کافی ہو جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص چہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے حوف سے رویا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ بولا کرو اگر تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے کیونکہ اسی میں نجات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹالتی ہے اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں آپ کو ہتم کر دیتی ہیں نمبر ایک پریشانی نمبر دو گم نمبر تین بھوک اور نمبر چار دیر سے سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گھر میں آیا کرے تو گھر والو کو سلام کیا کر اسلام سے تجھ پر اور تیرے گھر والو پر برکت نازل ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے کچھات کی تکلیف کے ساتھ ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ حرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والو پر کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپا لے اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی زندہ درکور کیے جانے والی لڑکی کو بچا لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاف کر دینے سے اللہ تعالی عزت میں اضافہ فرماتا ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تیرے پاس نہ ہو لیکن یہ چاہ چیزیں ہوں تو تجھے ضرر نہیں راستوازی، امانت، خوشحل کی، قضائے خلال فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قیامت کے دن بدترین حالت اس شخص کی ہوگی جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت پر بات کر ڈالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کامل مومن وہ ہے جو خوشحلاک ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ سچے خواب دیکھنے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے چند سے نزدیک ہوتا ہے مگر دوزخ سے دور ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تورات کی تختیاں دی گئی تھی اور مجھے سورہ فاتحہ دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتا دوں گا کہ جنت کس پر حرام ہے پھر فرمایا اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کا معاملہ احتیار کرے فرمان نبوی ہے کہ آدمی بڑا ہوتا ہے مگر اس کی دو باتیں پھر بھی جوان رہتی ہیں دولت کا لالچ عمر کی ذاتی فرمان نبوی ہے کہ منافق کو اپنا سردار مت کہو ایسا کہو گے تو اللہ کو ناراض کرو گے فرمان نبوی ہے کہ سب سے زیادہ ہسارے کا سودا اس شخص کا ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کی حاطر اپنی آہرت کو بگاڑ لیتا ہے وہ نہیں آ رہا اس لیے تودے گر رہے ہیں اس لیے جہاز بھٹ رہے ہیں اس لیے دھماکے ہو رہے ہیں اس لیے گھروں کی سکون غارت ہیں کہ وہ روٹ چکا ہے ماں باپ سے ہی تعلق توڑ دو توڑ دیتے ہیں کل ہی مجھے ایک ماں باپ کا فون آ رہا تھا کہ ہم اپنے بچے کو پولیس میں دے رہے ہیں ماں باپ کہیں ہم اس کو پولیس میں دے رہے ہیں مرانا فرمان ہے اور میرا رب کہتا ہے میں تعلق نہیں توڑتا تو توڑ جاتا ہے تو مجھے بھول جاتا ہے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں سو میں پانچ سات آدمی نمازی ہیں نوے پچانوے نماز نہیں پڑتے حسین نے سر کٹایا نماز نہیں چھوڑی کربرا کی تپتی ریت پر سجدوں میں سر لکھ کر امت کو پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہے ساری رات ننگے ناش دیکھے نسل تاجر سود پہ ہوں اولادِ ماں باپ کی نافرمان ہوں راتوں کو شراب و زنا ہو بازاروں میں تیارت کے نام پر جوہ اور سود اور سٹا ہو حکومت کے نام پر فرعونیت ہو اور افسر شاہی کے نام پر خیانت اور بدیانتی ہو خواہ سے اللہ کو منائے کربلا کے میدان میں شمر نے کہا ہم تم سب کو زبا کر دیں گے تو حضرت حسین نے مسکرہ کے فرمایا مجھے موت سے ڈراتے ہو موت تو میرے رب سے ملاقات کا نام ہے مجھے موت سے ڈراتے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر کی دو صورتیں ہیں جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس وقت بھی مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے گصہ ہونے کے ان کی چلن کی قدر کرو کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے اپنا کوئی راز مت بتاؤ اس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کسی کے ساتھ ولائی کرو تمہیں اس کا بدلہ برائے کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اکل یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر تقدیر الہی پر راضی رہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی کے تین اصول بنا لو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اس سے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اس سے کبھی کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جن کو ماف نہیں کر سکتے اور ماف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے قرآن پڑھا کرو بے شک میرے رب نے اس نہر مسئلے کا حال رکھا ہے نرمی سے عورت کی اصلاح کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اصلی کی ہڈی کی طرح ہے اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہوگے تو تم اس سے توڑ دوگے یعنی جدائی کی نوبتہ پہنچے گی اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑا پن برطاست کرتے ہوئے اس کی حوبیو سے فائدہ اٹھانا ہوگا والدین کے نافرمان کی سزا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس پر جہنم میں اس قدر آگ کے انگارے برسیں گے اس قدر آسمان سے زمین پر بارش کے قطرے برستے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مہا باپ کی حدمت و فرما برداری اور حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جھوٹے کو جھوٹ کی وجہ سے تین مسائی پیش آتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس سے نخش ہوتا ہے نمبر دو لوگ اسے زلیل و خوار کرتے ہیں نمبر تین اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی اس سے نخش ہوتے ہیں